ہیچری منیجمنٹ کے سیکنڈ اپیسوڈ میں آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں آج کی جو ہمارے ٹاپک رہیں گے وہ رہیں گے پچوٹری گلینڈ اور ہائپو فیسز فائو مین ہرموز یوزڈ ان انڈیوزڈ بریڈنگ اس کے بعد ٹاپ ون ہنڈرڈ ایم سی کیوز آپ جانتے ہیں کہ ہیچری منیجمنٹ کے اندر سنثیٹک ہرموز یوزڈ فار انڈیوزڈ بریڈنگ آف کارپس اور فیش پچوٹری گلینڈ سٹرکچر کولیکشن پریزرویشن پریپریشن آف ایکسٹرائٹ انڈیوزڈ دوزیج یہ آپ کے سیلوزڈ کے اندر دیا گیا ہے تو اس لیے آج کی جو ٹاپک ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایکزام پوائنٹ آو ویو دیکھیں جو ٹاپ فائر ہرموز یونز ہوتے ہیں انڈیوزڈ بریڈنگ کے لیے ان میں سے جو نمبر ون پہ ہے وہ ہے ہیومن کیرونک گونیڈوٹروپینز جس کو ہم کہتے ہیں ایچ سی جی اس کے بعد ہے لیٹونائزنگ ہرمونز اور علیزنگ ہرمونز نمبر تھارڈ پہ ہے پروڈیسٹرون اور انٹی ایسٹروجنز اور لاسٹ نمبر فائر پہ ہے اووی پریم اگر ہم پہلے بات کریں نمبر ایک ہی بات کریں ہم جس میں ہیومن کرونک گونیڈوٹروپینز ایچ سی جی ہے دیکھئے جو بھی ایمیملز ہو یا ہم بات کریں باقی فیشز کے اندر جو ایچ سی جی ہے یہ وائیڈلی یوزڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ایک تو یہ سستہ مل جاتا ہے اس کی لانگ شیلف لائف ہے اور اس کے بعد اس کی جو پوٹینسی ہے وہ بھی زبردست ہے اگر ہم اس کو کمبائن کریں فیش پیچٹوری کے ساتھ تو جو ایچ سی جی ہے سیمیٹی پرسن پلس جو فیش کا ہے تھرٹی پرسن لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیوشٹ بریڈ انڈین کوپس میجر کوپس کو انڈیوشٹ کیا ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے فیشز آفن بکم انڈرسپانسیو ٹو ایچ سی جی انڈیکشن بکاوز آف ایمینولوجی کل ریکشنز اب کیا ہوتا ہے کبھی کبار ایس سی جی سے انڈرسپانسیو ہو جاتی ہیں فیشز کیوں ہو جاتی ہیں کیونکہ جو ان کے اندر ایمونالوجی کل ریکشن ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے زیرا تو یہ بہت ساری جگہ ریپورٹ کیا گیا ہے جو کہ ایچ سی جی ٹریٹمنٹ ہے یہ آورین چینج ٹیکس پلیس کرتی ہے کیونکہ دیو ٹو آور سٹیمولیشن اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ہے لیٹونائزنگ لیٹونائزنگ ہرمونز ریلیزنگ ہرمونز LHRH انڈیس انڈالوجز انڈالوجز کیا ہوتے ہیں کہ جو ان کے سیمیلرٹی سٹرکشنز ہوتے ہیں سیمیلر جو ملتے جلتے ہیں وہ جو ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں LHRH is a synthetic ڈیکا پپٹائیڈ سب سے پہلی بات یہ ہے جو یہ لیٹونائزنگ ہرمون ریلیزنگ ہرمون ہے یہ ایک ڈیکا پپٹائیڈ ہے and it's superactyl انڈالوجی LHRHA اس کا جو انڈالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیٹونائزنگ ہرمون ریلیزنگ ہرمون اے یہ سرویز پوٹنشل ایو لیٹنگ اور سپائننگ ایجنٹ that induced gradotropin secretion in fishes کارپس جب کارپس کو LHRHA سے inject کیا جاتا ہے تو شو گریٹر سکسز 78% as against fish پچٹری ایکسٹریکٹ 75% اگر ہم experimental data جو ایوالیبل ہے وہ دیکھا گیا ہے اس میں کہ جو naturally oclean releasing hormones ہیں یہ less effective ہوتے ہیں than the synthetic analogs جو ہم use کرتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیوں کہ due to releasing hormones being more rapidly metabolized are removed from the fish in general the synthetic analogs like LHRHAR up to 1000 fold more potent اسی وجہ سے اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا نمبر 3 پہ آتا ہے پروڈسٹرون بڑا important hormone آئیے اس کے کچھ derivatives ہیں جس طرح سے 17 alpha hydroxy پروڈسٹرون جس کو ہم 17 alpha پروڈسٹرون بھی کہتے ہیں اور 17 alpha hydroxy 20 بیٹا ڈی hydro پروڈسٹرون اس کے بعد یہ کیا ہیں یہ ایسے سیٹروائیڈ ہیں جو فاؤنڈ ہوتے ہیں ایک اچھی quantity میں blood plasma of maturing fishes اوکی انجیکشن with these سٹروائیڈ can bring about final maturation and ovulation in fishes اب جب ہم ان کا final inject کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے یہ final maturation ovulation ہوتی ہے یہ فیش کے اندر bring کرتی ہے ٹھیک ہے therefore پروڈسٹرون can partially replace gonadot tropins okay آپ کیا ہے جو پروڈسٹرون ہے اس کو کس نے replace کیا گولاد tropins نے hormones number 4 جو ہے anti estrogens یہ بھی synthetic non estrogens compounds ہیں جس میں وہ وہ ہاں پہ یہ زیادہ کام کرتا ہے جہاں پہ جو فش ہیں ان کی جو wet logences ہے وہ complete ہو جاتی ہے اس کے بعد جو blood estrogen ہے تا وہ high ہوتا ہے okay number 5 last وہ ہے ovaprem ovaprem جس کو limpy method بھی کہتے ہیں Chinese researcher have developed a technique called limpy method Chinese researcher ہیں جنہوں نے develop کیا ایک technique جس ہم کہتے ہیں limpy method جہاں پہ کیا ہوتا ہے female fish is induced to ovulate by injecting them with a combination of LHRHA and the drug dompy pradun یاد رکھ نا leutonizing hormone releasing hormone A یہ ایک انالوج ہے آپ نے پڑھا اس کے ساتھ add کرتے ہیں drug dompy pradun the drug inhibits the action of dompameen جو کہ substance hote produced by fish that inhibit ovulation therefore stimulating the sex organs of the fish okay sandal sandal international ایک canadian company ہے developed a single product known commercially as over prime okay کس نے sandal international canadian company سے develop کیا تھا product کمیرسیل جو آج کیا بہت اس کو over prime that contains both the hormone and the dopamine antagonist over prime has been marketed in india by Glaxo india Glaxo india company جو ہے 1990 میں over prime کو کیا market میں launch کیا اور over prime has been tested successfully on a wide range of fresh salt and black water species it has been found to be very fruitful in the aquarium fish industry in india ok اب اس کے advantage کیا ہے اگر ہم advantage کی بات کریں over prime کی advantage کیا ہے سب سے پہلا یہ جو over prime ہے یہ costly ہے ٹھیک ہے جو پیچٹری سے ہم کرتے ہیں اس سے double ہے یہ اس کی جو rate ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو potency ہے یا breeding response ہے وہ بڑا اچھا ہے ok اور یہ reduce کرتا ہے loss incurred due to spining failure resulting from the poor quality of glands over prime being is ready to use pump appears to be more convenient and can be easily adopted in cop seed production اس کے بعد ہم بات کریں rates of spining fertilization and hatching and survival has been reported to be much higher than pistory extract ٹھیک اس کے بعد refrigeration of the solution is not required and it has long shelf life تو shelf life is کی lang ہوتی ہے تو یہ کچھ پیچوٹری کے بارے بتانا ہے دیکھ جو پیچوٹری گلین ہوتا ہے اور ہم فش کی بات کریں یہ اس کی location دیکھیں location کہاں پہ ہوتی ہے brain below optic کیاس ما کیا لکھا ہے winter surface of brain winter surface جو ہے brain کی وہاں پہ below نیچے کس سے optic کیاس ما جہاں پہ optic سنر وہ cross کرتی ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو یہ apitutory glade ہے کتنے parts two main parts کو consist کرتا ہے ایک ہوتا ہے neuro hypophases اور دوسرا ہوتا ہے adeno hypophases ٹھیک ہے کتنے components کو apitutory glade کتے parts ہیں دو parts ہیں ایک آگ ہے neuro hypophases neuro hypophases کے اگر ہم بات کریں یہ made up of neuro cells اور اگر ہم بات کریں adeno hypophases کی یہ ہوتا ہے glandular جس کو aril endocrine part بھی کہتے ہیں اوکی دیکھیں دیکھیں یہاں پہ location دیکھیں آپ دیکھ سکتے یہاں پہ یہ ہے flower of dnc phylon ٹھیک یہاں پہ ہے اور ریٹ کی پوچ اور یہاں پہ ہے ایکٹو ڈرم فورگیٹ اس کو دیکھئے یہ ہے ایڈینو hypophases یہ ہے neuro hypophases diagrammatic representation of ambigences of pituitary یہ ambigences ہے کس کی pituitary یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے the neuro hypophases developed from the flower of the embryonic adens plant while the adenophases from the dorsal evangination of the ectodermal top of buccal cavity called aratic poach یہاں سے یہ نکلے ہے ٹھیک ہے نا یہاں جو آپ کھائی دیا رہے ہیں یہاں سے یہ ڈریو ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ریٹک پوچ یہاں پہ ہم بس دیں فلور آف ڈین سی پیلان سے اس کے بعد یہاں پہ یہ منشن کیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بکل cavity کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ ٹیم کے پہ یہ پہ دکھائی دی رہے ہیں یہ پہ یہ لوس ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جا کے اپنے جو نیرو ہائی فوس ہے یہ پہ آکے پرمیٹلی رہتا ہے کیا رہتا ہے پرمیٹلی جا کے نیرو ہیپوس کے ساتھ باقی پوری لائف میں رہتا ہے آپ دیکھو یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ ہے فلور آرڈینس پیلان تو اس کے بعد یہ ہے ریز ڈیومن ایڈینو ہیپوس اور نیرو ہائیپوس دیکھو جی سٹرکچر کیا ہے اگر ہم ہیسٹرالجیکلی دیکھیں جو ہائیپوس ہے ایک ہوتا ہے ایڈینو ہائیپوس یہ گلیڈری پارٹ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے نیرو ہائیپوس جو کی نیرو پارٹ ہوتا ہے یہ اس کی سٹرکچر کی بات اب دیکھو یہاں پہ جو اے ہے یہ ہے لیم پری یہ ہے ایلازمو برانچ ایٹی لوسٹ اور لنگ فیش اگر ہم لیم پری کو دیکھیں لیم پری کو دیکھیں یہ آپ سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں یہ جو نمبر ون ہے یہ پارس نروسا دوسرا ہے نمبر دو پارس ڈسٹیلس اور تیسرا یہ پارس انٹرمیڈیا اس طرح یہ کیا ہے پارس نروسا دوسرا ہے پارس ڈسٹیلس دوسرا ہے پارس انٹرمیڈیا چوتھا ہے میڈین ایمیننس تو یہ تھے تلسٹوائی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لنگ فیشز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ کس طرح سے ہے تو ہر جگر پہ لوکیشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں ہم نے جو اوپر لکھ ہے پچٹری پارس انڈ ڈیویجن یہاں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھئے آپ کو سمجھنا ہے دیکھو آپ بات کریں پچٹری پارٹ آپ کو میں نے بتایا ایک ہوتا ہے ایڈینو ہائپوفوسز دوسرا ہوتا ہے نیرو ہائپوفوسز ایڈینو ہائپوفوسز کے اندر دیویجن جو ہیں تین ڈیویجن سے ایک آتا ہے پروگزیمال پارس دوسرا آتا ہے روسترل پارس دوسرا آتا ہے پارس انٹرمیڈیا یہ ہم ایڈینو ہائپوفوسز کی بات کرتے ہیں اب دیکھو جو پروگزیمال پارس دوسر ہے یہاں پہ کون سی سیل ٹائپ ہوتے ہیں پھائرو ٹوپس اور گونیڈو ٹوپس سی میٹو ٹوپس یہ تین جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سیل ٹائپ کس کے اندر ایڈینو ہائپوفوسز کے اندر ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین پارٹس اب یہاں پہ ہم سیکریشن کی بات کریں جو کہ پروگزیمال پاس ڈیسٹیل سے ریلیز سیکریشن ہے اب ان کا فنکشن کیا ہے یہ اگزام میں آتا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اس کا فنکشن کیا ہے یہ ریگولیٹ کرتا ہے گروت انڈ سیکریشن فرم ٹھائرائیڈ یہ ٹی ایس ایچ اور جو ایف ایچ ہے یا ایل ایچ ہے یہ کیا کرتا ہے ریگولیٹ سیکریشن آف گروت انڈ بی ایم آر باڈی میٹابل ریٹ آف تی فش باڈی تو یہ کرتے ہیں سمیٹو ٹوپن کا فنکشن ہے تو اگزام میں آ سکتا ہے سیکریشن کہاں سے ہوا اس کی مین جر کہاں پہ ہے سیل ٹیپ کون سا ہے یہ نوٹ کیجئے بیس ٹرگ آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ جو لائن آرہی ہے اس کے حساب سے اس کے بعد جو دوسرا ہے اس میں ایک سیل ٹائپ آتا ہے دوسرا آتا ہے دو آتے ہیں اب پرولیکٹین سیکریشن ہوتی ہے جو کی ریگولیٹ کرتا ہے آسمو ریگلیشن اینڈ ملینو جنس ٹھیک ہے یہ جو پارٹ دیکھ رہے پورا کمپلیٹ پچھوٹری گلینڈ کے بارے میں سب کچھ یہاں پہ دیا گیا ہے صرف ایک ہی فوٹوز میں اوکی جو آپ ایک دے رہے رہے اسی میں سب کچھ مل رہے ہے اب جو کارٹی کارٹی کو ٹراب ہے یہ بھی روسٹل پارس ڈیسٹلس سے آتا ہے کیونکہ اگزام میں پھوچھتے یہ بات یاد رکھ کا کون سا ہے کارٹی کو ٹراب ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے سگریشن آف کارٹی کو ٹراب ایڈرین گلینڈ اوکی اس کے بعد جو ہے پارس انٹر میڈیا کون سا ہے پارس انٹر میڈیا پرجن آف پیگمنٹ ملینو ملینو فورس اوکی لا فیر آپ کا ہے نیرو ہائپو فورس میں نے بتایا تھا دو ڈیویجن نیرو ہائپ فورس میں کیا آتا ہے نیرو ہائپ فورس کے اگر ہم بات کریں اس میں پارس نروس ہے جو کے ویسو پرسین اینڈ اکسیٹو سین جو ہے یہ ریلیز کرتا ہے سیگریشن ہوتی ہے اب ان کا فنکشن کیا ہے آس 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 سالت وارٹر بیلنس میٹنگ این ایگ لینگ یہ ہے اس کا فنکشن اوکی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آرہے ہوں گے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میں بہت کچھ سکھا پاؤں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو میں نے بتایا کہ ہم آپ پڑھیں گی نیکسٹ دیکھتے گونیڈو ٹرابینس گونیڈو ٹرابینس آر سیکریٹ فرام دی پیچوٹیری گلینڈ آپ جانتے ہیں جو گونیڈو ٹرابینس ہرمون ہے یہ سیکریٹ ہوتا ہے پیچوٹیوری گلینڈ ان دا ریجن آف اب ہمیں یہ بتانا ہے پیچوٹیوری گلینڈ کے کون سے گونیڈو ٹرابینس سیکریٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں گونیڈو ٹرابینس جو ہوتا ہے یہ گلائیکو پروٹینز ہوتا ہے جہاں سے فولیکل سٹیومیلیٹن ہرمون ایف ایس ایچ اور لیوٹنائزن ہرمون ایل ایچ یہ مین گونیڈو ٹرابینس ہے اب یہاں ہمیں بتانا ہے اس کے جو ریجن ہے وہ پروگزیمل پارس ڈیسٹیلس پروگزیمل پارس ڈیسٹیلس جو ہے یہ اس کا ریجن ہے جہاں پہ گونیڈو ٹرابینس جو ہوتے ہیں اگر آپ کو سمجھنا پروگزیمل پارس ڈیسٹیلس یہ کہاں پہ ہوتا ہے دیکھیں جو پیچیٹوری گلینڈ ہے پیچیٹوری جو گلینڈ ہے یہ جو کمپوزد ہوتا ہے ایڈینو ہائپو فائسز کمپوزد آف ایڈینو ہائپو فائسز اب جو ایڈینو ہائپو فائسز ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ریگولیٹ گنیڈل فانکشن اب ایڈینو ہائپو فائسز جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے پرو ایڈینو ہائپو سس میسو ایڈینو ہائپو سس میٹا ایڈینو ہائپو سس اب جہاں پہ میٹا ایڈینو ہائپو سس ہے وہاں سے پروزیمل پاس جو ہے یہ وہاں پہ بنتا ہے اب نیکسٹ کوئشن کیا ہے نیکسٹ کوئشن ہے مولٹنگ مولٹنگ ان آرٹروپورٹس اکرز ان ریسپونس ٹو اب بتائیے جو مولٹنگ ہوتی ہے جو آرٹروپورٹس کے اندر ہوتی ہے اب اس میں کون سا ہے کیا ہرمونل ایکشن ہوتا ہے انزمائٹک ایکشن ہوتا ہے یا پھر پریشر ہوتا ہے یا مولٹنگ ہوتا گیا دیکھو شیڈنگ آف تی ایگزو سیکلٹن جب ایگزو سیکلٹن جو شیڈ کرتے ہیں آرٹروپورٹس اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں مولٹنگ اب جو گروفت کے لیے آگے دیولورمنٹ کے لیے جو پروسس پوری سٹارٹ کرتے رہتے ہیں اب جو ان کی ایگزو سیکلٹنگ ہوتا ہے اس کو ہم شیڈ کرتے ہیں مولٹنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مولٹنگ کہتے ہیں اب اس کا انصر کیا آئے گا یہاں پہ آپشن دیئے گئے ہیں ایک بات اور سمجھ نہیں ہے مولٹنگ میں جو پوری پروسس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ای سی ڈی وائ ای 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 اس پوری پروسس جو ہم پڑھ رہے ہیں مولٹنگ کی پروسس اب یہاں پہ آپ کو یہ بتانا ہے جو یہ مولٹنگ ہے یہ آرثر پورس کے اندر کس کی رسپانس سے ہوتی ہے آپ بتائیے گا کیا لگتا آپ کو اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے تو اس کا انصر رہنے والا ہے آل آف تی ای ای انزائم ایکشن بھی پریشر بھی ہرموندل ایکشن یہ تینوں جو ایکشن ہے یہ مولٹنگ کے اندر ہوتے ہیں تو اس کا انصر کیا آئے گا آل آف ای 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 نیس کوشن کیا ہے دا ای ای کرے فش ای کوری کوری فش جو ہوتی ہے فریش وارٹر کرسٹیشن سی سم ٹیمز نون ایز فریش وارٹر نیکس کوشن آریکولی لاروہ is the لاروہ of میمبر ساف اب جو آریکولی لاروہ ہوتا ہے یہ کس لاروہ ہے لوبی اسٹر کا کریب کا سی کی کمبر کا دیکھئے اس کا جو آئے گا وہ کیا آئے گا اس کا آئے گا سی کی کمبر کیا آئے گا سی کی کمبر اس کا آئے گا لاروہ سینٹیفک نیم کیا ہے سی کوکیمبر کا ہولو تھریڈیا ٹھیک ہے اگر وہاں پوچھا گیا ایچ او ایل او ٹ ایچ یو آر او آئی ڈ ای ہولو تھریڈیا فائلم کون سا آتا ہے ایکائنو ڈرمیٹا ایکائنو ڈرمیٹی ایکائنو ڈرمیٹا اس کا فائلم ہے اور اس کا سینٹیفک نیم کیا ہے ہولو تھریڈیا کس کا سی کیمبر کا نیش کوئشن کیا ہے ڈرمیٹا ڈرمیٹا ایٹیچڈ بائی ویلو ڈرمیٹا ایٹیچڈ ایٹیچڈ بائی ویلو وہ کیا ہوتا ہے وہ سپیٹ ہوتا ہے اس کا آنسر کیا آئی گا بائی ویلو کیا ہوتا یہ کلاس ملسکہ ہے ان کے گروپ میں کوئی ہیڈ نہیں ہوتا کلیمز آئسٹر کوکلیز مسلز یہ تمام بائی ویلو کے اندر آتے ہیں اس کے یہاں پہ ایک اور ورڈ دیا ہے گلو چیڈیا گلو چیڈیا جو ہے مگیلو پا اس کے بار ٹروکو پور ٹروکو جو ہے لارو آف میل پیننسی جو ہوتی ہے آف ون آر مور ایم آر ہم کہ سکتے ہیں فیٹس بائی میل میبر آف سم سپیشیز اب کیا ہے یہاں پہ آپشن آئے گا میل پیننسی جو ہے یہاں پہ سی ہرس جو ہے سی ہرس جس کو سائنٹیفک ہم کہتے ہیں سائنٹیفی آف سپرنگز ہوتے نا وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتا ہے فیمیل برد تک اب ہم بات کریں فیملی فشز کے اندر ایک فیملی آتی جس کا نام ہے سگنے تھے ڈیا جو ہے ایک ایسی فیملی ہے جہاں پہ پائپ فش آتا ہے سی ہارس آتا لیفی سی ڈرائگون آتا ہے تو میل یہ پروفارم کرتے ہیں فنکشن کون کرتے ہیں میل جو ہیں یہ پروفارم کرتے ہیں فنکشن ان کے اندر ایک بروڈ پوچ بھی ہوتا ہے ٹھیک نا کیا ہوتا ہے بروڈ پوچ ہوتا ہے تو انصر کیا آئے سی ہرس ڈمبر آف ایگز اس کا صحیح انصر ہے 52 150 جو ہے اس کا صحیح انصر ہے اس کے بعد دا میجر فیکٹر ڈیٹرمائننگ دا پرفارمنس آف دی لوبیسٹر ان کیپٹیویٹی میجر فیکٹر ڈیٹرمائنگ دا پرفارمنس آف دی لوبیسٹر ان کیپٹیویٹی لوبیسٹر ان کیپٹیویٹی مطبی ہے کہ جب ہم لوبیسٹر کو کیپٹ کرتے کسی جگہ پہ یہ فیملی ہے لارج میرین کرسٹیشنز کے اندر آتا ہے آرڈر جو آتا ہے لوبیسٹر کا آرڈر آتا ہے وہ آتا ہے ڈیکا پوڑا ٹھیک ہے اور ہم سینٹیفک نام بولیں اس کا سینٹیفک نام ہے نیپرو پیڈیا نیپرو پیڈیا اس کا سینٹیفک نام ہے اور فائلم آرثر پوڑا کی اندر آتا ہے فائلم کس کے اندر آتا ہے فائلم آرثر پوڑا کی اندر اس کا آتا ہے اب یہاں پہ ہمیں یہ بتانا ہے کس کے اندر لوبیسٹر کے اندر کون کرتے ہے جب یہ اندر اس کو رکھتے ہیں تو اس کا آئے گا فوڑ جو ہے اس کا صحیح انصر ہے کیا ہے فوڑ جو ہے اس کا صحیح انصر ہے نیسٹ کیا ہے فریش لی کاٹ بروڈ سٹاک لوبیسٹر شوڈ بی گیون ای ڈی پ ٹریٹمیٹ ان ڈی 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 پولی چیٹ وارم سپنج سپنج یا سپنج سیلیٹ جو ہیں وہ ساتھ میں لگ جائیں تو پھر ہم ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ڈی ٹریٹمنٹ تو کس کے اندر ہم کرتے ہیں فورمیلین فورمیلین کے اندر اس کو ڈی کرتے ہیں جس جو وارم ز ہوتے ہیں وہ ریمو ہو جاتے ہیں اگ بیرنگ فیمیل آف لبیسٹر جو اگ بیرنگ فیمیل ہوتی ہیں لبیسٹر کیا کہتے ہیں اووی جیریس اس کے بعد ہے دہ کلر آف فٹلائز اگ آف لبیسٹر اور ہم لبیسٹر کی فٹلائز اگ کی کلر کی بات کریں تو اگ کا کلر کیا ہوتا ہے اورنج کیا ہوتا ہے اورنج نیکسٹ قویسٹن دہ انکویبیشن پیریٹ انٹروپیکل سپائنی لبیسٹر اور ہم انکویبیشن پیریٹ جو آپ جانتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے جب بیٹوین جو ہیچنگ کیلئے بلکل ریڈی ہونے سے پہلے جو ٹائم آتا ہے انکویبیشن پیریٹ کا تو اس میں ہمیں یہ بتانا جو سپائنی لبیسٹر ہے اس کا سینٹیفک نام ہے پینو لیرس اور نیٹس یہ سینٹیفک نام ہے اور اس کے بہت سے کامل نام بھی ہم بات کریں اس کو راک لبیسٹر بھی کہتے ہیں اور نیٹ راک لبیسٹر بھی کہتے ہیں یہ سب فائلم جو ہے یہ سب فائلم اس کا آتا ہے کرسٹیشیا کرسٹیشیا جو ہے اس کا سب فائلم آتا ہے اور یہ کلاس جو ہے ملیک سٹیر جو ہے اس کی کلاس آتی ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں ہاں اب ہمیں بتانا کیا ہے اس کا جو انکیویشن پیریڈ ہے انکیویشن پیریڈ کے بارے میں بتانا ہے تو انکیویشن پیریڈ کتنا آئے گا 26 to 30 days 26 to 30 days جو اس کا صحیح انصر ہے پھر جی دا نمبر آف لاروال سٹیج سپائنی لوبیسٹر لاروال سٹیج کی بات کریں یہاں پہ کتنے لاروال سٹیج ہیں 12 کتنے ہیں 12 لاروال سٹیج ہیں تو یہاں میں نے بہت سارے جو آرٹیکل پبلش ہوئے ان میں لکھا تھا 11 سٹیج ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے چیلیٹنگ ایجنٹ یوز این شرم پہچری اب شرم پہچری جو ہے اس کہند کون سے چیلیٹنگ ایجنٹ کرتے چیلیٹنگ ایجنٹ کیا ہوتے چیلیٹنگ جو ہوتے ہیں یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جس طرح سے یہ ای ڈی ٹی ہے ای ڈی ٹی یہ چیلیٹنگ ایجنٹ ہے ای ڈی ٹی کیا ہے یہ چیلیٹنگ ایجنٹ ہے اب یہ کیا کرتا ہے یہ پروٹیکٹ کرتا کرتا ہے کرسٹیشن لاروہ فرام ٹوزک افیکٹ آف بیکٹیریا اب یہ چیلیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ یوز ہوتے تو ریڈیوس بلڈ ان ٹی لیول آف انجری ہی میٹل ٹھیک ہے نا یہ اس کا انصر ہے وہ یہ ہے اوکی ای جی ٹی یہ جو ہے اس کا صحیح انصر ہے اس کے بعد when extruded the color of mud crab is اگر ہم جو mud crab ہے mud crab کے اگ کو اگر ہم بائی فورس لی اس کو تھرسٹ کر لیں ٹھیک ہے نا تو اس کی اندر جو color ہوگا اس کا مد crab اگ کا وہ کیا ہوگا color جو ہے اس کا کیا ہوگا تو اس کا جو انصر آئے گا برائٹ اورنج کیا جو ہے اس کا صحی انصر ہے کر فش شریم لوبیسٹر اور کریپس آر اگزمپل آف کری فش شریم لوبیسٹر کریپس یہ کس کی اگزمپل ہیں آپ یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں آپ کو یہ بتانا ہے یہ اگزمپل کس کی ہیں دیکھ یورو پورٹس کیا ہوتے یورو پورٹس اپنڈیس ہوتی 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 سیگمنٹ آف کرسٹیشن کوپی پورٹس گروپ آف سمار کرسٹیشن فاؤنڈ نیرلی ایوری فریش وارٹ سالٹ وارٹر اس کے بارے دیکا پورٹ دیکا پورٹ جو آرڈر آف کرسٹیشن ہے دیکا پورٹ جو آرڈر آف کرسٹیشن ہے جس کے اندر کری فیش شریم لبیسٹر اور کریب یہ تینوں آتے ہیں تو اگر اپشن آگیا تو اس کا انسر میں کیا لیکھنا ہے ڈیکا پورٹ اوکی ڈیکا پورٹ جو ہے اس کا صحیح انسر ہے پرل is far made by the secretion of اب جو پرل ہے یہ کس کی دیکھیں جو پرل ہوتا ہے یہ ہارڈ گلسٹلنگ ابجیکٹ ہوتا ہے جو پروڈوسٹ ہوتا ہے سافٹ ٹیشو سپیسیفکلی دا مینٹل آف ای لیونگ شیرل مولس کا ٹھیک ہے تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا پرل کا انسر کیا آئے گا پرل کہا پر فارورد ہوتا ہے مینٹل ٹیشو کیا آئے گا مینٹل ٹیشو اور میں آپ کو بتاؤ جو پرل ہوتا ہے یہ تین ٹیپس ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو امیٹیشن ہوتا ہے تو یہ بھی پڑھ لینا ایک بار تو کس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی آپ پڑھ کیا ہے دے انگیج ان ایٹ ٹو کوٹ شپ ڈانس لاسٹنگ ایٹ آنس کیا آپ جانتے ہیں ٹو کوٹ شپ ٹو کوٹ شپ ڈانس کیا ہوتی ہے یہ فیزیکل کونٹیکٹ کس کا فیزیکل کونٹیکٹ میل اور فی میل کا ہوتا ہے فیزیکل کونٹیکٹ بیٹوین ٹو سیکسز ہوتا پاس کر یہ کہاں ہوتا ہے سی ہارسز کے اندر دیکھا جاتا ہے کس کے اندر سی ہارس موسٹ ویلی ایبل ٹروپیکل سپائنی لوبیسٹر سپیشیز کین بی گرون ٹو ون کیجی سائز تو یہاں پہ موسٹ گرون سپائنی لوبیسٹر جو ہے کون سی سپیشیز ہے آپشن یہاں پہ یہ اس کا صحیح انسر ہے نیکسٹ کوئشن پیرنہ ویلی پیرنہ ویلی اٹین سیکچول میشورٹی اٹ سائز اب جو پیرنہ پیرنہ ویلی دس ہے یہ کیا ہوتی پیرنہ ویلی جو ہم کہتے ہیں ایشین گرین مسل کیا بولتے ہیں اس کو ایشین گرین مسل یہ ایشین گرین مسل ہے جو کہ اکانومی بڑی ایمپورٹن مسل ہے فائلم جو ہے اس کا ملسکہ آتا ہے سیکچول میچورٹی ایٹ ایٹ ویلی ایٹ 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 اور رفلی 2 to 3 من ٹھیک ہے نا تو یہاں پی آگیا 15.5 to 28 ایٹ 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 سیکھے 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 نیچس کوششن ہے ویلی جر آف پنگ ٹیڑہ فکیتہ سویم سید ہیلپ آف اب ویلی گر کیا ہوتے ہیں یہ پلانک ٹونک لارو آف میری کائنٹ سی سینل 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 ایز موسٹ بائی ویلو ملسکس جسرام کلیم ساتا ہے فری موسٹ ویلی جو ہے ویلی جو ویلی ہے یہ یوز ہوتا ہے فار سویم فیڈنگ گیس ایکس چینج ٹھیک نا ویلی جو ہوتا ہے پنگ ٹیڈا فوکیتہ کے اندر جو ویلی گر ہوتا ہے سویم ویلی آف ویلی اوکی تو اس کے آپشن کیا کیا چاہے فار کرے فیش ٹو میچور تو کتنے نمبر آف مورس رکوائید ہوتے کرے فیش کو میچور کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے جو آئے گا 11 کیا آئے گا 11 نیسٹ کہ which of the following does not have a larval stage تو آپ بتائیے ان میں سے کچھ کا larval stage جو نہیں ہوتا ہے ٹھیک نا تو مڈ کری کی بات کریں ہوتا ہے پیل آسٹر کے بھی ہوتا ہے اب جو کری فیش ہے کری فیش نہیں ہوتا ہے ایم پیل آسٹر تالا روست جسٹ بیفور سپیٹ از اس کا انصر آئے گا پلینٹی گریڈ کیا آئے گا پلینٹی گریڈ پلینٹی گریڈ جو ہے اس کا انصر آئے گا اوکی اب ہے دا پیل سیٹی انڈیا کیا آپ جانتے ہیں پیل سیٹی انڈیا کے اندر کس کو کہا گیا ہے ہیدراباد یعنی جو ہیدراباد ہے ہیدراباد کو پیل سیٹی انڈیا کہا گیا ہے ہیدراباد کو پیل سیٹی انڈیا کہا گیا ہے اور جو ٹوٹی قرآن کو پور سیٹی ان دا سیٹ آف جو کہا گیا ہے اوکی تو آسر کے آئے گا ہیدراباد سیٹی آف مسل سیٹلمنٹ ٹیک پلیس آفٹر سیٹ آف مسل سیٹلمنٹ ٹیک پلیس آفٹر ٹوانٹی ٹھیک ٹوانٹی ٹوانٹی موسل فشری زون آپ بتا سکتے کون سا جو کوسٹ ہے اس کو کہتے مسل فشری زون اب ہم نے بولا کیرلا کوسٹ کیرلا کوسٹ کوسٹ مسل فشری زون آف انڈیا کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ گرین اور برون مسل جو ہیں دونوں کے دونوں یہاں پہ اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں پھر آجی نمبر آف نمبر آف میگیلوپا سٹیج ان مائڈ کرو اب میگیلوپا جو سٹیج ہے کتنے ہوتے ہیں مائڈ کرو کے اندر وہ لکھنا ہے اس کا انصر ون کتنے لکھنا ہے ون آنلی ون اس کے بعد شیپ آف دی ویلیگا لاروہ آف مسل is shape آف ویلیگا لاروہ آف مسل is ڈ کیا ہوتا ہے ڈ شیپ ہوتا ہے آل فور لیونگ سپیشیز آف ہرشو کریب بیلانگ ٹو دی فیملی اب جو ہرشو ہے آل فور لیونگ سپیشیز آف ہرشو کریب بیلانگ ٹو آلی مولی لیڈیا اس کا انصر پینیس مونوڈان فیمیل آر ایبیلیٹیڈ وین دی ایٹین ویٹ ایباوٹ پینیس مونوڈان کب یہ ایبیلیٹیڈ وین دی ایٹین ویٹ تیار ہو جاتی ہے جب اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے پینیس مونوڈ فیمیل اب اس کا جو آنسر ہے وہ ہے 120 گرام 120 20 گرام what is the most highly developed sepalo ports having 8 arms sepalo ports جو ہے یہ کلاس ہے فائل ملسکہ کے اندر آتا ہے یاد رکھنا تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا question کیا ہے most highly developed sepalo ports having 8 arms تو یہاں پہ option دیئے گئے تو آپ کو بتانا ہے کون سے ہے octopus octopus جو ہے اس کا صحیح انصر ہے the internal unique shell of cuttle fish is known as option یہاں پہ نیچے دیئے گئے تو آپ کو بتانا ہے اس کا انصر کیا گا cuttle bone in a larval rearing of m rosen bergy first feeding start from the day دیکھو m کا مطلب ہوتا ہے macro brach rosen bergy جو ہے اس کو کہتے ہیں jane fresh water pran order decapoda phylum arthropoda sub phylum crustacean کے اندر آتا ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے اس کا larval جو تو اب بتائیے اس کا انصر کیا سکتا ہے zoeia 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 جو ہے اس کا صحیح انصر ہے نیچی ہے the scientific name of jane clam is scientific نام جو ہے jane clam کا وہ کیا ہے jane clam tridecna gigas tridecna gigas جو ہے اس کا scientific نام ہے اب jane clam جو ہے مرسکر کے اندر آتا ہے class جو اس کی ہے بائی ویل وہ ہے تو اس کا انصر کیا آگیا tridecna gigas the main problem in crab flattening fattening main problem کیا ہے جب crab کی fattening ہو جاتی ہے وہ cannibalism اس cannibalism in clam the spats 21 to 35 یہ اس کا صحیح answer ہے next question کیا ہے next question ہے the abolons are marine dash dash abolons marine کیا ہوتے ہیں abolons جو ہیں gastropod moluska جو ہیں leo in coastal salt water phylum جو ہے یہ ملسک کے اندر آتا ہے اب آپ سمجھ گئے جو aboloon ہے aboloon کا answer ہے mud crab کیا ہے abolons aboloon gastropods gastropods aboloon کا انصر کیا گیا gastropods next megalopa is characteristic larva of کیا آپ جانتے یہ megalopa جو ہے یہ mud crab ہے mud crab کا megalopa جو ہے یہ larva ہے what is what is used for cap decapsulation of artemia cyst کون سا ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم decapsulation کے لیے artemia cyst کے لیے وہ ہے hypo chloride solution hypo chloride solution جو ہے یہ دو مین ایریاز ہیں ایک آتا ہے گلوف آف مینار آف ٹوٹی کرین کوسٹ دوسرا آتا ہے گلوف آف کچھ آن نورت نورت کوسٹ تو یہاں پہ گلوف آف منار لکھا ہے بس کا انصر آئے گا گلوف آف منار یہ پہ آسٹر فشیز جو ہے یہاں پہ ہے اوکے ویچ انسٹیچوٹ اس دا پونیڈ ان دا پروڈکشن آف سیڈلنگ آف ہولو تھوریا سکیبرا ون آف دی ہائی ویلوڈ سپیشیز ان نائنٹین ایٹی ایٹ اب ہولو تھوریا سکیبرا جو ہے اس کو ہم سینڈ فش بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سینڈ فش بھی کہتے ہیں یہ سپیشیز ہے سی کیوکیمبر کی جو کی فیملی آتی ہے ہولو تھوریڈیا کی تو یہاں پہ ایم پی ای ڈی اے انصر آئے گا سی ایم ایف آر آئی سینٹرل میرین فشریز ریسرس انسٹیچوٹ یہ اس کا انصر آئے گا اس کے بعد کہے نیکسٹ مولٹنگ ہرمون پریزنٹ ان آئی سٹاک اس سیکریٹڈ فرام مولٹنگ ہرمون پریزنٹ ان آئی سٹاک اس سیکریٹڈ فرام کہاں سے یہ سیکریٹ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ ہوتا ہے وائی آرگن سے کیسے وائی آرگن سے سیکریٹ ہوتا ہے سینٹیفک نیم آف میڈیٹیرین مسلز سینٹیفک نام کیا ہے میڈیٹیرین مسلز کا اپشن یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں تو آپ بتائیے جو میڈیٹیرین آئی سٹر ہے اس کا سینٹیفک نام کیا ہو سکتا ہے سی پارٹ اس کا صحیح انصر ہے میٹیلس گیلو پریوینشلس یہ اس کا صحیح انصر ہے میٹیلس گیلو پریوینشلس اوکی نیکسٹ مسلز کین بھی آرٹیفیشلی سپائنڈ بائی یوزنگ تا کیمیکل مسلز ہی آرٹیفیشلی بھی سپائنڈ کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں پوٹرشیم کلورائیڈ یہ کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے تو آپ اس کو بھی یاد رکھنا پوٹرشیم کلورائیڈ جو ہے یہ اس کا صحیح انصر ہے اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے نمبر نمبر یہ جانس اللہ the number of the number of 4 4 اس کا صحیح انصر ہے larval metamorphoses in the spiny lobaster can extend up to larval metamorphoses in spiny lobaster can extend up to 300 days کیا آئے گا 300 days optimum optimum salinity for rearing broodstock mud crab is optimum salinity of rearing broodstock mud crab is 32-35 ppt 32-35 ppt for nursery rearing of mud crab megalopa in net case in ponds the recommended stocking density is تو اس کا انصر آئے گا 52-70 per meter square according to mpega total number of shrimp hatcheries in india during 2018-19 mpega ہوتا ہے marine product export development authority mpega ہوتا ہے marine product export development authority یہ set up ہوتا ہے 1972 کے اندر اب اس کو جو function کون کرتا ہے یہ functioning ہوتی ہے under the department of commerce کیونکہ export import جو ہے اس کا بڑا اچھا رو رہتا ہے تو اسی لیے یہ commerce کے اندر ہی آتی ہے تو اس کا ہمیں یہ بتانا ہے کہ according to mpega total number of 273 273 جو ہے اس کا صحیح انصر ہے total number of litopenia vinyamiria کیا آپ جانتے ہیں litopenia vinyamiria کیا ہے آپ ضرور جانتے ہوں گے کیونکہ white leg shrimp اس کو کہتے ہیں white leg shrimp کا scientific نام ہے litopenia vinyamiria یہ arthropods کے اندر آتا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ بتانا ہے جو total number ہیں کیا ہے total number کتنا ہے 311 311 جو ہے اس کا صحیح انصر ہے the technique used for testing wssv in case of shrimp post larva wssv wssv کیا ہے w کا مطلب ہوتا ہے white s کا ہوتا ہے spot s کا ہوتا ہے syndrome virus white spot syndrome virus تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا pcr screening کیا آئے گا pcr screening یہ اس کا صحیح انصر ہے in cray fish a white sticky substance is excreted by glades on the ventus side of the abdominal segment is known as syndrome cathin glare glair in cray fish a white sticky substance is excreted by glades on the ventus side of the abdominal segment is known as glare گونو پور is present in tiger shrimp pad گونو پور جو ہیں یہ present ہوتے ہیں tiger shrimp کس جگہ پہ اب یہ پہ option ہے کس جگہ پہ ہوتے ہیں یہ آتا ہے at 5th walking leg of male at walking leg of male جو walking leg ہوتا ہے پانچ ما وہاں پہ اس کے اوپر جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں اوکی گونیڈ inhibiting hormون is synthesized and stored in اب جو گونیڈ inhibiting hormون ہوتا ہے یہ synthesized اور stored کہا ہوتا ہے x organ x organ جو ہیں یہ کا صحیح answer ہے اب کیا ہے گونیڈ inhibiting hormون gih incrustations was first isolated in the year کون سے سال میں ہوا تھا اس کا انصر ہے 1987 1987 اس کا صحیح انصر ہے گونیڈ stimulating hormون incrustations is found in یہ brain کے اوپر ہوتا ہے کس کے اندر ہوتا ہے brain کے اندر ہوتا ہے incubation period in sand lobaster last fall incubation پیر جو ہوتا ہے سینڈ lobaster کے کب تک چلتا رہتا ہے 35 to 37 days 35 to 37 days larval stage of spiny lobaster is known as پیر lobaster کو کہتے ہیں پیر ریلس پیر ریلس جو ہے اس کا صحیح انصر ہے اس کے بعد spiny lobaster females enter into reproductive cycle during اس کا انصر آئے گا ثرڈ ثرڈ year کیا آئے گا ثرڈ year پھر برور stalk spiny lobaster should be fed with اس کا انصر آئے گا squid and muscle کیا آئے گا squid and muscle the scientific name of spotted seahorse scientific name کیا ہوتا ہے spider seahorse کا hippocampus kuda hippocampus kuda یہ scientific name of spotted seahorse کا پھر question کیا آرہ آپ کے سکرین کیو پھر ڈیزالویڈ اکسیجن ٹو بی مینٹین ایڈ ڈورنگ لارو ریرنگ آف ایم روسن برجی از اور ڈیزالویڈ اکسیجن کتنا ہونا چاہیے کس کا آہ مائکو بریک کی مسئل برجی کا یہ ہے سیچوریشن لیول کیا آئی 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 سیچوریشن لیول اپٹیمم سیلیٹی فور لارو ریرنگ آف مسئل اپٹیمم جو سیلیٹی ہوتی لارو ریرنگ کیلئی وہ کتنی ہوتی ہے ٹوئنٹی فائر ٹو ٹھرٹی فائر ٹوئنٹی فائر ٹو ٹھرٹی فائر اوکی اویسٹر یوزولی سپان پی ایچ آف اویسٹر یوزولی سپان پی ایچ آف نائن پوئنٹ zero ٹو نائن پوئنٹ فائر یہ اس کا صحیح انصر ہے ٹوکو پور لارو آف پی فوکی سویم وید ہیلپ آف تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا ٹوکو پور جو لارو ہوتا ہے پی فوکی آف سویم وید جو ہے اس کا صحیح انصر کیا سوی یہ ہوتا ہے فیلیجلم فیلیجلم جو ہے اس کا صحیح انصر ہے فیلیجلم جو ہے لارو آف پی فوکی سویم کرتا ہے اوکی the size at first maturity in sea cucumber is the size at first maturity in sea cucumber is 210 mm 210 mm feeding habit cucumbers are feeding habits of most of the commercial sea cucumbers are وہ کیا ہوتے ہیں وہ dead dead trinity verse ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا the fecuinity of fresh water prawn per gm of body weight is fecuinity of fresh water prawn per gm of body weight is 500 stocking density of first face larva is stocking density of first face larva is 500 per litre the color of mature egg above to hatch of m rosenbergi is grey black the color of mature egg of s rita s rita s rita is rita jade mud krab arda deca poda philom arthropoda sub philom crustacean ke under now color egg cyclo s rita is color kya ho ta bronish fricking duty of sila s rat is ab jade mud crab ہے اس کی فرقنٹی کتنی ہوتی ہے یا یا 0.5 to 2.5 ملیونز انکویبیشن پیریڈ آف مرڈ کریبیز اب انکویبیشن پیریڈ کتنا ہوتا ہے مرڈ کریب کا یہ ہوتا ہے 8 to 15 ڈیز 8 to 15 ڈیز ہوتا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اس میں میں ہونے 100 کوسٹن جو ہے وہ پھورا کیا ہے کمپلیٹ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ 10 ٹیسٹ سیریز کتنی ٹیسٹ سیریز میں لے کے آنگا جس طرح سے سی بی ٹی کا اقزام ہوتا ہے یہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ آپ کا جو ہوتا ہے جو جے کیسے بھی لیتی ہے جس طرح سے وہ آپ کو کوسٹن اقزام میں دیں گے وان ٹونٹی کوسٹن آپ کو اقزام میں آنے والے ہیں ٹھیک ہے ایک مارکس کا ایک ویسن ہوگا تو جس حساب سے جس طریقے سے وہ آپ کو اقزام میں پیپر آئے گا اسی حساب سے میں آپ کے لیے سیریز لے کے آنگا جس میں ہم ٹین ٹیسٹ سیریز ہوں گی کتنے ہوگی ٹین ٹیسٹ سیریز تو وہ آپ اگر ٹین سیریز آپ نے کر لی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو سکسٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا سیل بس وہاں پہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ وہ بھی ضرور کیجئے گا نیسٹ ہم لے کے آئیں گے اور کوئی ٹاپک فلال آپ دیکھتے رہے یہ ٹیچنگ بھی آئی تاتا کے لیے خدا حافظ بائے موسیقی